اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو NPR CA NRC سے ریلیٹڈ ہیں کوئی بھی اس ویڈیو کو سکپ نہ کرے ہندوستان کے مسلمان ہوشیار ہو جاؤ آپ پر سب سے بڑی مصیبت آنے والی ہے بی الرٹ انڈیا میں کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس سے چالیس کروڑ مسلمانوں کی زدنگی کو بدل کر رکھ دے گی یا یوں کہے تو برباد کر دے گی NPR کیا ہے اپریل کے مہینے میں یا مائی کے بعد جب BJP جیت جائے گی تو آپ کے گھر میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آئے گا اور آپ سے رہے گا آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور پوچھے گا آپ کا نام کیا ہے آپ کب پیدا ہوئے آپ کے ماں باپ کہاں پیدا ہوئے تھے آپ کا آدھار کارڈ نمبر اور ڈرائیونگ لائسنس مانگے گا ڈاؤنٹفل سٹیزنز کیا ہے آپ کی تمام انفرمیشن لے کر گورنمنٹ کو دے دے گا کچھ مہینوں بعد اس لسٹ کو گنا جائے گا اور ہو سکتا ہے آپ کے نام کے آگے ڈی لگ دیا جائے ڈی کا مطلب ڈاؤٹفل سٹیزنز ہے آپ انڈین سٹیزن ہوئے بھی یا نہیں یہ انہیں ڈاؤٹ ہوگا نرسی جن لوگوں کے نام کے آگے ڈی لگا ہوگا مان لے آپ کے محلے میں دو سو لوگ رہتے ہیں ان میں سے پچاس لوگوں کے نام کے آگے ڈی لگ گیا تو ان پچاس لوگوں کو نوٹس آئے گا کہ فیملی میں سے کسی کے نام پر بھی نوٹس آ سکتا ہے نوٹس میں لکھا ہوگا کہ پروف کجیے آپ انڈین سٹیزن ہیں اور یہ آپ پروف نہیں کر پائیں گے آسام میں نرسی پہلے آ چکی ہے وہاں کسی بھی ڈاکیومنٹ کو مانا نہیں گیا فورینرز ٹریبیونل کیا ہے جو پروف نہیں کر پائے گا انہیں گورنمنٹ کہے گی تمہیں آخری موقع دیا جا رہا ہے فورینرز ٹریبیونل کورٹ میں جا کر پروف کریں کہ آپ فورینر نہیں ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا جتنے ہندو ہے وہ سی اے کے تحت بچ جائیں گے سی اے کیا ہے مسلمانوں کے باپ دادا چاہے پانچ سو سال سے ہی کیوں نہ رہ رہے ہو انہیں فورینرز ٹھہرا دیا جائے گا اور سی اے کے تحت کہا جائے گا ثابت کرو آپ پاکستان، بانگلہ دیش، افغانستان سے آئے ہیں اور سی اے کے تحت جن ہندو کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہیں رہے پھر بھی انہیں سی اے کے تحت انڈین سٹیزن مل جائیں گی ڈیٹینشن سینٹر کیا ہے آپ کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا ڈیٹینشن سینٹر کا مطلب ہے جیل جو فورینرز کے لیے خاص بنائی گئی ہے اسم کے کئی لوگوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں بند کر دیا گیا ہے کرناٹکہ میں ابھی کام چل رہا ہے اور باقی دس اسٹیٹ میں بھی ڈیٹینشن سینٹر بن رہے ہیں جن لوگوں کے پاس کوئی پروف یعنی ڈاکیومنٹ سے نہیں رہیں گے تو وہ اپنے ہی دیش میں قید ہو جائیں گے عمر بھر جیل میں زندگی گزارنی پڑے گی مسلمانوں پر افیکٹ اس کے بعد ہو سکتا ہے بہت سے مسلمان ان چیزوں سے بچنے کے لیے کافر ہو جائے یعنی اسلام کو چھوڑ کر ہندو بن جائے ہندو راشتر کی تیاری جب میکسیمم لوگ ہندو ہوں گے تو یہ آسان ہو جائے گا کہ انڈیا ہندو راشتر ہو ہندو راشتر کا مطلب یہی ہوگا جو کچھ بھی قانون ہوگا ہندو کے حساب سے ہوگا جیسے برامت چھدر ہوتا ہے وہی پھر سے شروع ہو جائے گا بوائکوٹ این پی آر جب آپ اپنا کوئی ڈاکیومنٹ دیں گے ہی نہیں بات آگے نہیں بڑے گی واتھے پیپل اوف انڈیا اگر آپ نے یہ ویڈیو شیئر نہیں کیا تو بہت سے مسلمان اس بات سے گافیل رہیں گے ویڈیو کو ہر مسلمان کے ساتھ شیئر ضرور کریں